اسلام علیکم ویلکم بیک آج میرے دوست میں نے آپ کو ایک بہت زبردست کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھوا رہا ہوں گدارش ہے میرے بھئی آپ نے ویڈیو انٹر تک آپ دیکھیں گے پھر آپ کو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا معلومات ملے گی میں آج آپ کو نہ کونسی نسل کے آپ کو ایک مندروں کی اور شپیشا چھوٹے یہ میں آپ کو نہ مندروں کی اچھی کی پہچان کروا رہا ہوں اور مندرے دے زیادہ نہیں ہیں کم مندرے ہیں لیکن آپ پہچان کریں میرے بھئی کافی دوست کہتے ہیں یار ہمیں کوئی ایک اچھے پہچان مندروں کی ہمیں کروائے کوئی اچھی نسل والے مندرے کس طرح کے ہوتے ہیں میرے بھئی آپ پوری ویڈیو کے دیکھیں گے تو آپ کو ساپتہ ہے آپ کو بھی معلومات ملے گی آپ کو بائیک کمرے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا ایک ایک کر کے بھی دکھاؤں گا ریٹ آپ کو ان کے مناسب دوں گا جو آپ کی سوچ سے زیادہ مناسب ریٹ ہوں گے ان کے وزن اور ان کے ایج سارا سین آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو تفصیلیاں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ ایک اچھی چیز کا شونک کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے آپ کو اچھی انشاءاللہ معلومات بھی ملے گی اگر آپ یہ لینا بھی چاہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ انتہائی مناسب آپ کو سستی قیمت میں آپ کو دوں گا باقی انشاءاللہ آپ کو چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو دکھاؤں گا تفصیلیاں میں آپ کو ساری انفرمیشن معلومات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی آپ کو ان میں فائدہ ہی ہوگا بھائی لینا دینا نصیب مقدر کی بات ہوتے ہیں باقی آپ کو معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ نسل کی پچان کونسا اچھی نسل کا مندر ہوتا ہے ان کی نسل کی پہچان کس طرح کرنی ہوتے ہیں اس میں کس طرح پتہ چلتا ہے ان کی نسل جو ہیوی کوالٹی جو آخری کوالٹی ہوتے ہیں پیور توتہ فیس مندروں کی پہچان کیا ہوتی ہے باقی ٹھیک ہے میرے بھائی میں نے سینہ آپ کو بتا دیا اگر میرا چینل آپ سے ابھی تر سسکرائب نہیں کیا میرا چینل لازم سسکرائب کرنا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ایسی ویڈیو دلچسلی سے دکھاتا رہوں جی میرے بھائی آپ اس مندروں کی پہچان کیجئے میرے بھائی مندرے ہو تو ایسی ہو آپ کو اور پتہ بھی چلے واقعہ میں ہم نے مندر رکھوئے ہیں آپ ان کا سب سے پہلے میرا بھائی آپ ان کا نکوڑا آپ ان کا فیس آپ چیک کیجئے ایسے ہیوی کوالٹی ہوئی ہے میرا بھائی جببہ لڑی میں الحمدللہ آرہے ہیں یہ سب سے پہلے جو مندرہ آپ کو دکھائی جا رہا ہے نا یہ مو سے چار داند ہے دان چک رہی ہیں یہ مو سے میرا بھائی یہ چار داند ہے ابھی چار داند ہو رہا ہے باقی آپ ان کی ہائٹ اور آپ ان کی لینٹ آپ ان کی گروت باقی یہ دیکھیں میرا بھائی میں آپ کو اکیلا کر کے آپ کو دکھوا رہا ہوں اس کا وزن اور ان کی ایج میں بتاتا ہوں میرا بھائی آپ یہ جیک کرنا میرا بھائی خوبصورتی میرا بھائی آپ کے سامنے بس باقی یہ دیکھیں میرا بھائی چلا پھر آ کے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو صحیح طرح آپ جان سکیں پتہ لاچال جائے یہ کس طرح کہ ہے وہ مندرہ ہے باقی میرا بھی آپ ان کا وزن اور ان کا ویٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نمبر میں نے ایک پہ آپ کو اچھا کوالٹی بھی ہے الحمدلہ میں نے آپ کو مندرہ آپ کو یہ دکھا دیا آپ اس کی پہچان آپ میرا بھی توتہ جو فیز مندرہ ہوتے ہیں یہی کوالٹی ہوتے ہیں اور ان کا جو ویٹ ہے میرا بھی 110 کے جی آپ کو ان کا زندہ کے ویٹ کا ان کو وزن بتا رہا ہوں 110 کے جی ان کا زندہ ویٹ آپ کو سامنے ہے باقی اگر قربانے کے لئے لینا چاہتے ہیں آپ کے لئے بہت زبردست شبیش اللہ الحمدلہ آپ کو دکھا دیا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا باقی کارگو اگر لینا چاہتے ہیں کارگو بھی آپ کو ملے گا اگر آنا چاہتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے خود بھی آپ میرے بھئی آپ آسکتا ہے نمبر میں نے آپ ایک بکر دکھا دیا نمبر میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے بھئی میں نے نمبر آپ کو دو پہ آپ کو دکھا رہا ہوں پاکستان کی سب سے ٹاپ کی نسل میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں جو سب سے ٹاپ والی نسل ہوتی نا وہ میں آپ کو نسل ہے آپ کو پہچاند کھولا یہ مندرہ ابھی دو داندہ مو سے یہ دیکھیں میرے بھی یہ بھی مو سے دو داندہ اچھی کوالٹی والا اور اچھے اور ہائٹ اور لینٹ گروت کرنے والا مندرہ میں میں نے آپ کو بتا دیا باقی ایسی اچھی کوالٹی والے آپ کو یہاں سے انشاءاللہ آپ کو مناسب آپ کو سستے آپ کو مندریں ملیں گے باقی یہ دیکھیں آگے بھی کر کے آگے چلا پھر آگے بھی آپ کو دیکھا رہو آپ مندروں کی میرے بھئی پہچان کریں اگر اچھی کوالٹی میرے بھئی لینا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کا آپ کو ایک ایسا مندرہ آپ کو ملے گا یہاں سے آپ کو انشاءاللہ مناسب آپ یہ دیکھیں میرے بھئی چیدیں کی میرے بھئی خود پہچان کریں اور ان کا جو لائیو وطن آرہا ہے ایک سو کیجین کا وطن ہے میرے بھئی اور پھر بھی آپ اوپا رہے لگیں کیونکہ میں ویسے بھی کمی پیش کر کے آپ کو بتا دوں کیونکہ ہے بھی اوپر یہ دیکھیں میرے بھئی آپ ان کا فیس آپ ان کے یہ دیکھیں خوصورت میرے بھی آپ ان کی چیک کر لنا یہ دیکھیں زیادہ بولنے کی طریقے میں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھی آپ چید رکھیں آپ گیرہ غادی خان میں آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو ایسے اچھے مناسب سستی پرائس میں آپ کو ایسا مندرے اور آپ کو مناسب ملے گا آپ کو نمبر تین پر دکھا دیں نمبر میں آپ کو تین والا آپ کو لاشٹ پر آپ کو دکھاتا ہوں آپ ان کا سب سے پہلا میرے بھی آپ ان کی پہچاند کیجئے میرے بھی باتیں چھوٹی بڑی کی مندروں کی نہیں ہوتی ہیں بات نسل کی ہوتی ہے ہیوی کوالٹی والے میرے بھی یہ دیکھیں آپ ان کا ماشاءاللہ باقی لاکہ ماشاءاللہ الحمدلہ زبردست میں نے آپ کو دکھا دیا یہ چیز میرے بھی آپ دیکھیں اور بہت بھاری بیٹھ والے یہ بھی مو سے کیا داند باقی یہ دیکھیں دو داند میرے بھی مو سے دو داند ہے کیونکہ اس میں داند اسی وجہ دکھاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کو صحیح تنا سے پتہ لگ جاتا ہے بجے کس طرح کس چیز ہے میرے بھی باقی الحمدلہ اچھی میں نے آپ کو دکھا دیا اگر اس میں پورے تین لینا چاہتا ہے تین کا بھی ریچ آپ کو دوں گا اگر اس میں اپنی پساند کے لیتے ہیں پھر اگر کرے ان گارج پر اسی کے حساب سے ہوگا یہ دیکھیں میرے بھی باقی ان کے ہائٹ اور لینڈھ میرے بھی خود چیک کرنی ہوگی اور زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی اچھی چیزیں میرے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ مندرہ گوٹ فورم پر آپ آجیں انشاءاللہ آپ کو ایسے یہاں سے مناسب چیزیں ملے گی ان کا ریٹ جو میں نے آپ ہے آپ کو صرف تین مندروں کا ریٹ جو نا تین لاکھ پچاس ہزار تین لاکھ پچاس ہزار کموں پیشی میرے بھی میں نے آپ کو ریٹ دے دیا باقی میرے بھی آپ آئیں جب ان کا وزن جو میں نے آپ کو بتایا اس سے کم نہیں ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں پھر بھی آپ کو وزن کم بتا دیا ہے لیکن وزن حالکہ ہے زیادہ باقی ٹھیک ہے میرے دوست میں نے امید ہے مجھے میں نے آپ کو اچھی باتیں بتایا کہ مزید معلومات کے لئے جتنا بھی مندرہ لینا چاہتے ہیں آپ میرے پاس آجائیں منڈک کا وزن بھی کرتے ہیں میرے پاس بھی آپ آ سکتے ہیں باقی ٹھیک ہے میرے بھائی ہمیں دے گئے اجازت